اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَاسْحَابِهِ اَدْمَائِينَ اما بعد روز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ يَا بُنَيَّا إِنِّي عَرَى فِي الْمَنَامِ اِنِّي أَزْبَهُ قَفَنْزُرُ مَا ذَتَرَى قَالَ يَا عَبَتِ قَعَلْ مَا تُو مَا سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من الصابرين ہمارا آج کا جو موضوع ٹاپک ہے قربانی کے بارے میں ہے کہ قربانی کیسے واجب ہوئی اور اس کی تحریح اس کا فنسفہ کیا ہے ان چیزوں کا ہم آج کے لیکچر میں جائزہ لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قربانی کے وجود کا جو ذکر فرمایا تو حضر ابراہیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کرمایا ہمان کے بیٹا کو جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا چھہسی سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اِسْبَا عَسْلَا دیے اور باندھوے سال عمر تھی تراندھوے سال جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اسماعیٰ علیہ السلام کو میرے راستے میں قربان کرا اور اسماعیٰيل علیہ السلام کی عمر تھی سات سال تو اتنے بڑھاپے کی عمر میں بیٹا اور پھر اس پر قربانی کا حکم دے دیا اس میں ابراہیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزمائش ہے نا ان میں سے ایک یہ بھی عزمائش تھی قرآن پاک نے اس بارے میں کہا ہے کہ کہ اسمائی اللہ علیہ وسلم جب بھاگنا شروع کیا تھوڑا سا کہا اللہ یاب نئی اینی اراف المنام انی از بہوکا کہ اے میرے میرے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو تمہیں زبا کر رہا ہوں فنزر مازا ترہا اب تیری رائے کیا ہے تو حضرت اسمائی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چونکہ نبی کے بیٹے اور پھر جدل انبیاء تھے تو فرمانے لگے کہ یا ابا دے فعل ماتو مار کہ اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کریں ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے چونکہ اسمائی اللہ علیہ وسلم ابھی تھے اس لیے جانتے تھے کہ میرے والد گرامی اپنے پاس سے یہ حکم نہیں دے رہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرف سے حکم آیا ہے اس لیے تو جب فلمہ تلہہو لیل جبین فلمہ اسلامہ جب دونوں راضی ہو گئے مطلہہو لیل جبین اور پیشانی کے بیر لٹا لیا اسمائی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے پھر آواز دی فنا دینا ہوئی یا ابراہیم قد صدقتر رویا ہم نے آواز دیکھا ہے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے پھر اس کا سلح کیا دیا اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ بِالْآخَرِيْرِ ہم نے ابراہیم الاسلام کی سنت کو بعد والوں پر چھوڑ دیا لازم کر دیا وَقَذَالِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِي اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی عجر دیتے ہیں تو ابراہیم الاسلام کی یہ قربانی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس مسلمانوں کو ایمان والوں کو حکم دے دیا کہ ابراہیم الاسلام کی یاد تازہ کرنی ہے ٹھیک ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی مطلب یہ سمجھ لیا جائے کہ شاید اسی امت کے لیے یہ قربانی کا حکم آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِقُلْنِ امَّتِ اِنْ جَازْنَا مَنْ سَقَنْ ہم نے ہر قوم کے لیے ہر امت کے لیے کسی نہ کسی شکل میں یہ قربانی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے سورہ باقرا میں اور بھی جتنے بھی انبیاء آئے سب میں کسی نہ کسی طریقے سے قربانی کا اپشن موجود تھا اور وہ قربانی کرتے تھے پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مقصد کیا بتایا ہے قربانی کا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے تمہارا تقویٰ کہ تمہارا ایمان کتنا ہے تم کس نیت سے کر رہے ہو قربانی وہ پہنچتا ہے اللہ کو گوشت تم کھا لیتے ہو جو خون ہوتا ہے وہ زمین میں دبا جیا جاتا ہے کوئی چیز اللہ کو نہیں پہنچتی صرف تمہارے دل کی جو نیت ہے وہ پہنچتی ہے صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ ہے کہ اللہ نے نہ تمہارے جسم دیکھنے ہیں نہ تمہارے چہے دیکھنے ہیں بلکہ اللہ نے تمہارے آمال دیکھنے ہیں تمہارے دل دیکھنے ہیں کہ کس نیت سے تم نے کہ آیا اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی یا ایسے دکھاوے کے لیے کہ لوگ کہیں گے کہ اس کا جانبہ تو بہت بڑا تھا یہ تھا وہ تھا بہت کچھ تھا ایسا نہیں ہے پھر اللہ نے یہ جتنے بھی قربانی کے حکم دیئے ہیں ہر حکم میں کوئی نہ کوئی مسئلہ سمجھایا ہے مثال کے طور پر سورہ قوسل میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کی نماز پڑھو اور پھر قربانی کرو محسرین فرماتے ہیں کہ اس میں حکم یہ ہے کہ عید العزہ کی نماز پہلے پڑھنی ہے قربانی بعد میں کرنی ہے یہاں سے وہ مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قربانی سے عید سے پہلے جس نے قربانی کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی پھر اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حتم بھی دیا یعنی دعا سکھائی کہ آپ ایسے دعا کیا کریں کہ میری نماز میری قربانی اور یہ میری زندگی میری موت یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے اسی ہی کے تابعے ہیں اسی کے ہی احکام کے تابعے ہیں تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ملعظہ ہی کہ یہ قربانی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جواب دیا کہ سننا تو ابی کم ابراہیم یہ تمہارے باق ابراہیم علیہ السلام تو اسلام کی سنت ہے پھر صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ مالنا فیہی کی اس قربانی کے بدلے میں ہمارے لیے کیا آج و سواب ہے اللہ کے ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکل شارت فی کل شارتن حسنتن ہر بال کے بدلے میں ان ایک کی لکھی جائے گی حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قربانی کے جو جانور کا جو فضلہ ہے خون ہے ہر چیز اس کے نامہ اعمال میں تولی جائے گی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی کے جو کہاں یہ تمہارے باپ عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ادھر قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا تھا کہ وہ ترق نہ لئے فی اللہ آخرین ہم نے دوسری امودوں پر اس کو لازم کر دیا تو اس میں ایک مکتبہ فکر وہ اس کا یہ ہے کہ قربانی واجب ہے اور جو جل اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ مم واجدہ سانتا فلم یزہی فلا یقربننا مسلانا کہ جو شخص گست ہو حیثیت ہو صابع نصاب ہو طاقت ہو لیکن پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری ایرگاہوں کے قریب بھی نہ جائے اتنی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ حضرت ایشہ رضی اللہ تعالی عنہ برماتی ہے کہ کہ کسی آدمی کا کوئی بھی کام قربانی والے دن اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے سوئے کون بہانے کے قربانی کرنے کے سب سے یہ عفض ترین کام ہے اِنَّهُ لَحَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِكُرُونِهَا وَاشِعَارِهَا وَعَزَوَافِهَا قیامت کی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی کا اصل جو فلسفہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کی قربانی یہ ہے اصل فلسفہ جانبہ کی قربانی یہ اللہ نے اگلتایا ہے کہ سب سے پسندیدہ ترین قربانی دینی ہے لَنْتَ نَعْلُ الْبِرْرَحَاتَ تُنْفِي قُول مِمَا تُوْحِبْ بُون اس وقت تک تمہیں لے لکھو نہیں پہن سکتے جب پسندیدہ ترین چیز اپنی قربان نہیں اللہ کے راستے میں کرتے اللہ کے راستے میں فرش نہیں کرتے فلسفہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اپنی انسان اپنی خواہشات کو اللہ کے قرآن تابع کرے اللہ کے رسول کے تابع کرے اپنی خواہشات کی قربانی دے اللہ کا قرآن باقی میں فرمان ہے اَرَائِتَ مَنِتْتَخَضَ اَلَاہُ ہُوَاہُ کہ آپ نے اُس شخص کو نہیں دیکھا کہ جیس نے اپنی خواہشات کو اپنا مابوند بنا لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ لَا يُمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى اَقُونَ حَتَّى يَقُونُ حَوَا حُتَبَان لِمَاجِ تُبِهِ اُس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اُس کی خواہشات اُس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں تو یہ قربانی جو فلسفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دیکھیں نا حسد ابراہیم اللہ علیہ السلام نے اپنے بیجے کو حسد اسماعی اللہ علیہ السلام کو بچپن سے کتنے لاد پیار سے پالا پھر پرورش کی بڑھاپے کی عمر میں آخری عمر میں اللہ نے بیٹا دیا اور پھر اس کا حکم دے دیا کہ یہ میرے راستے میں قربان کرو اب یہ باتیں کرنی آسان ہیں واقعات سنہیں آسان ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ آیا اگر یہی حکم آج ہوتا تو کیا ہم اس پر عمل درامت کرتے یا ہم اس طرح کی قربانی کرتے تو یہ بہت مشکل فیصلہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے آسانی بھرما دی کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اولاد کو بھی بچا لیا ورنہ